آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عزیز سلام آپ سے مخاطب ہوں میں شہباز سلام انڈیا کی شروعات کرتے ہیں کسان تحریک کے ساتھ کسان تحریک کا آج 43 دن ہے اور آج سے کسان بڑے گھمسان کے تیاری میں ہیں تیروں ہی ذرے قوانین کے خراف کسان تنظیم آج ٹریکٹر مارش نکالنے جا رہی ہے ڈلی کے سنگھو بورڈر، ٹیکری بورڈر اور یو پی کے غازی پور بورڈر پر کسان صبح ٹریکٹر مارش نکالیں گے اور سرکار اور کسانوں کے بیچ کل ہونے والی آٹھے دور کی باتچیت سے پہلے ہی یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نئے کرشک قوانین کو چیلنج دینے والی عرضوں پر 11 جنوری کو سماعت کرنے والا ہے ایسے میں چیف جسٹس کی بینچ نے سرکار کی آٹھ جنوری کی میٹنگ کا انتظار کرنے کی دلیل کو مان لیا ہے لہٰذا سپریم کورٹ تحریک سے لوگوں کو ہو رہی پریشانیوں کا مدہ بھی دیکھے گا یہ تصویریں اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں سیدھے تصویریں جو عمل ہے وہ یعنی کہ اب شروع ہو گیا ہے جس کسان تحریک میں ٹریکٹر مارچ نکالنے کی تیاری کی خبر ہم آپ کو صبح سے دکھا رہے تھے وہ چیزیں وہ تحریک اور وہ مارچ اب شروع ہو چکا ہیں الگ الگ بارڈر سے یہ ٹریکٹر مارچ نکالنے شروع کر دے گئے ہیں اور یہ ٹرے لر ہے یعنی آپ سمجھئے کہ 26 تارے کو یعنی کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر جب ٹریکٹر مارچ ٹریکٹر پریڈ نکالے جائے گی اس سے پہلے کا اسے رہرسل کہہ سکتے ہیں یا پھر اس کو ٹرے لر کہہ سکتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ آج کہ جو یہ ٹریکٹر ریلی ہے وہ یہ ٹریکٹر کرے گی کہ آنے والے وقت میں یوم جمہوریہ کا موقع پر وہ ٹریکٹر پریڈ نکالیں گے تو اس کا جو اثر ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ظاہر طور پر جو مختلف جگہوں پر کسان ایک گھٹا ہے ٹکری بارڈر ہو سنگی بارڈر ہو سنگو بارڈر ہو یا پھر غازی پر بارڈر ان تمام الگ الگ بارڈر سے کسان نکلیں گے اور ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر کی طرف کوش کریں گے ایسے میں جو یہ کسان ہیں وہ بیچ میں ملیں گے اور پھر مہا سے واپس لوٹ جائیں گے ایک سمبولک اسے ہم مارچ کہہ سکتے ہیں لیکن طاقت کا مظاہرہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ کسان اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ آٹھ تاریک کو جو فائنل ایک طریقے سے باتچیت ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اس سے پہلے سرکار پر دباؤ بنایا جائے اور اسی لیے یہ ٹریکٹر مارچ اس کی ایک جھلکی ہے کہ اگر سرکار ان کی مانگوں کو نہیں مانتی ہے تو آنے والی 26 تاریک کو یوم جمہوریہ کے دن ٹریکٹر پریڈ نکالے جائے گی اور سیسے طور پر اس میں لاکھوں کی تعداد میں کسان شامل ہوں گے اب ایسے میں ہی دیکھنا ہیم ہوگا کہ آٹھ تاریک کو جو کسان اور وزیر زراد کے درمیان باتچیت ہونی ہے کیا اس میں مسئلہ کا کوئی حل نکل پائے گا 43 دن بیٹھ چکے ہیں کسان تحریک کو سردی ہے کوہرے کا وقت ہے تھنڈ بے تہاشا پڑ رہی ہے بارش بھی کچھ جگہوں پر پڑتی ہوئے نظر آئی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کیا اتنے سب ہونے کے باوجود اگر کسان ڈٹے ہوئے ہیں تو کیا وہ سرکار کی بات کو مان جائیں گے یا پھر سرکار جس بات کو لے کر پیش اٹنا کو تیار نہیں ہے کیا سرکار ان کسانوں کی بات مان لے گی یا پھر ان دونوں کی طرف سے کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا یہ سب سے اہم سوال ہے کیونکہ وزیر زراعت نیریل سیت عمر کہہ چکے ہیں کہ آٹھ تارک تک کوئی مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو مین مددے ہیں جو مین مانگے ہیں جو اہم مددے ہیں کیا ان پر کوئی بات بن پائے گی کیونکہ کسان لیڈر راکیشتی کا پہلے ہی کہا چکے ہیں کہ بل واپس سے کم کسی پر بات نہیں بنے گی تو کیا یہ کانون واپس ہوگا یا پھر اس میں امینڈمنٹ ہوگا ترمیم کی جائے گی سنشودھن ہوگا ٹیکٹر مارچ ہے کوئی کسانوں کے پاس وہ پروٹوکال تو ہوتا نہیں ہے سبھی کسان ہیں شیوپری کے ہیں مدبردیس کے ٹیکٹر ہیں کچھ حریانہ کبھی ہیں اور سبھی بھائی یہاں سے شنگو ورڈر کی اور جائیں گے اور وہاں سے وہ لوگ آئیں گے تو اپنی بات رکھ رہے تھے جو کسان ٹیکٹر مارچ نکال رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مدبردیس کے سنشودھنے سے نکل کر وہ لوگ سنگو ورڈر کی طرف جا رہے ہیں اور ہریانہ کے جو کسان ہیں وہ وہاں سے چلیں گے یعنی کہ ایک مین پوائنٹ پر یہ لوگ ملیں گے اور پھر یہاں سے واپس لے جائیں گے یہ سمبولک ہوگا ایک سانکتک ٹیکٹر مارچ اسے کہہ سکتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی مانگو پر غرخوض کرنا ہے کسان فیلحال کے ایم پی ایکسپریس وے کو جام کریں گے کنڈلی مانیسر پلول ایکسپریس وے بند کریں گے کسان یہ بھی خبر مل رہی ہے اور ادھر غازی پور بورڈر سے پلول تک کسانوں کا یہ ٹیکٹر مارچ نکلے گا یہ ٹیکٹر مارچ اسٹن پیریفیرل روڈ پر ہوتا ہوا ڈاسدہ بیل اکبرپور سرسہ ہوتے ہوئے پلول تک جائے گا اور پلول کے بعد وہاں سے واپس یہ لوگ آ جائیں گے اس دوران بیل اکبرپور اور سرسہ کٹ سے پلول کے طرف جانے والے جو گاڑیاں ہیں بارہ بجے سے اور شام تین بجے تک کے لیے پیریفیرل روڈ پر نہیں جا پائیں گے ان کو ڈائیوٹ کیا جائے گا اور اسی طرح سے سرسہ کٹ اور بیل اکبرپور سے سونی پت کی طرف جانے والی جو گاڑیاں ہیں وہ دو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک پیریفیرل روڈ پر نہیں جائے پائیں گے انہیں بھی ڈائیوٹ کیا جائے گا